بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کے ساتھ ایک نسخہ شیئر کرنے جا رہی ہوں قد بڑھانے کے لیے خواتین کے لیے اور میرے جو بھائی ہیں جو سسکرائبر ہیں ان کی فرمائش پر یہ نسخہ بتائے جا رہے ہیں کہ قد بڑھانے کا کوئی ازمودہ نسخہ بتائیں تو آپ نے صرف فر صرف کیا کرنا ہے آپ نے صبح کے ٹیم جب فجر کا وقت ہوتا ہے پہلے نماز پڑھئے گا نماز کے بعد فجر کے وقت آپ نے ایک گلاس پانی کا رکھ لینا ہے ایک گلاس پانی کا رکھ لینا ہے تو کوشش کریں ہرے رنگ کا گلاس ہو اگر ہرے رنگ کا گلاس نہیں ملتا تو آپ شیچے کا گلاس سفید کلر کا بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس گلاس کے اوپر آپ نے الرحمن الرحمن کی دو تسبیئیں الرحمن کی دو تسبیئیں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف کے ساتھ اور آپ نے اپنے جب گلاس کے اندر آپ پڑھ کر دھم کریں گے تو آپ یہ بات یاد رکھئے گا کہ اپنے ذہن میں یہ تصور کریں کہ اس پانی سے میرا قد بڑھے گا آپ نے یہ تصور کرنا ہے اس پانی سے میرا قد بڑھے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے صرف ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کا قد بڑھنا شروع ہو جائے گا لیکن یہ نسخہ ان بہن بھائیوں کے لئے ہے جن کی عمر تیس سال سے کم ہے تیس سال سے اگر زیادہ عمر ہے ان کے لئے اور نسخہ ہے یہ آپ لوگوں کے لئے اور ہے آنے والی ویڈیو میں اس کے بارے میں بتایا جائے گا اگر تیس سال سے کم ہے تو یہ نسخہ استعمال کریں اور اگر آپ کو نہیں بتا تو جلدی سے یہ نسخہ استعمال کر لیں کیونکہ اگر تیس سال سے زیادہ عمر ہو جائے گی تو ایک ٹوٹکا ہوتا ہے ایک مطلب کہ لیمٹ ہوتی ہے تو اس لیمٹ سے ہم پہلے کا نسخہ آپ کو بتا رہے ہیں اس ویڈیو کے فوراً بعد اس کے جو بہت مطلب کہ جو لیمٹ کے بعد کا نسخہ ہے جیسے چالیس سال یا پچاس سال عمر ہو جاتی ہے اور قد بہت چھوٹا رہ جاتا ہے اس کے بارے میں نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اس لیے کے ساتھ اجازت دیجئے کہ ایک راڈ دونوں سائیڈوں پر دیواروں پر راڈ رکھ کے تو جیسے ایک جھولا ٹائپ بنتا ہے نا وہ آپ باندھ لیجئے گا اور پانی پینے کے بعد صرف پانچ منٹ اس راڈ کے ساتھ آپ نے ایسے لمبے ہاتھ کر کے آپ نے اس راڈ کو لٹکنا ہے نہیں تو آپ صرف پہلے تسبیح کر کے دیکھئے گا ایک مہینہ پہلے تسبیح کیجئے گا پھر پھر راڈ کا استعمال کیجئے گا ایک تو آپ کے مطلب کے ایکسرسائز بھی ٹھیک ہوگی فوراں آپ کا کٹ بڑھے گا پہلے اور وہ احمان کی تسبیح کا جو پانی آپ پیتے رہیں گے وہ پانی آپ کے جسم کے ان حصوں کو جس سے آپ کے جسم کی کھچاؤ مطلب کے بیٹھ گئی تھی یا قد نہیں بڑھ رہا تھا تو ان کو پہلے وہ نرم کرے گا ہڈیوں کو آپ کے نرم کرے گا اور جیسی ہڈییں آپ کی نرم ہوں گی تو پھر اللہ کے حکم سے وہ قد آپ کا بڑھنا شروع ہو جائے گا اسی ویڈیو کے ساتھ اجازہ جاتی ہے اگر میرا آپ کو نصحہ پسند آتا ہے تو آپ لوگوں تو اب بھی شیئر کر سکتے ہیں لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں آنے والی تمام ویڈیو الحمدللہ بہت ہی نایاب بہت ہی اعلی قسم کی ٹپس اور وظائف اور عملیات پر ہے اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعاق آپ کی تمام پریشانی دو تکلیفیں ختم کر دیں اللہ تعاق آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ کبیرہ گناہ حکم معاف کر دیں اللہ تعاق آپ کی اتنی بھی پریشانی آمین سم آمین آج میں آپ کو کچھ ایسے قصے بتاؤں گی سناؤں گی جو کسے اللہ تعالی کے پیارے لوگوں کی موت کے کسے اللہ